اسلام علیکم دوستو آم آدمی پارٹی کو آج تک اتنے نیتا چھوڑ چکے ہیں کہ اگر سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو الگ سے ایک جلا بسایا جا سکتا ہے آم آدمی پارٹی میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے سارے فوٹیج ٹی وی پر چلا دیے جائیں تو بگ بوز بھی پھیل ہو جائے اور آم آدمی پارٹی نے آج تک اتنے یوٹرن لیا ہے کہ اگر سارے یوٹرن کو جوڑ لیا جائے تو پوری پرتوی کو تین بار کیجری وال جی کے مفلر سے باندھا جا سکتا ہے اور یہ سب ہم نہیں کہہ رہے یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ہماری ایسی مجالکہ مگر on a serious note کیا ہی پارٹی ہے بھائیہ یہ کیا بولا جائے ایک پارٹی جو بھرسٹاچار کے مددے پر ستہ میں آئی اور آج اس کے آدھے نیتا خود بھرسٹاچار کے کتت آر اوپوں پر جیل میں ہے ایک پارٹی جو نربیہ کانڈ کے بعد ہوئے آندولن سے وجود میں آئی آج اس کی ایک مہیلہ سانسط پر کیجری وال کے پی اے نے حملہ کر دیا سو مار کی صوبے نو بجے ڈلی پولیس کو دو پی سی آر کال کی گئی تھی کال کرنے والے نے بتایا کہ وہ سواتی مالیوال بول رہی ہیں انہوں نے سی ایم ہاؤس کے بھیتر خود کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا حیرانی ہے کہ اس حملے کو ہوئے آج یہ خفتہ ہو گیا وگر اروند کیجری وال جی نے اپنے بھاشنوں میں سواتی مالیوال ماملے کو ویسے ہی اگنور کر رہے ہیں وہ جیسے سندر لڑکیاں ان باکس میں آئے انجان لڑکوں کے ہائے کو اگنور کرتی ہیں پہلے جب سواتی جی سے بدسلوکی خبر آئی تو سنجے سنگھ نے مانا کہ ہاں سواتی مالیوال پر حملہ ہوا ہے مگر دو دن بعد سی آئی اے سے ملے خفیہ انپوٹ کے بعد اکتیشی جی اس نتیجے پر پہنچی کہ سواتی جی چھوٹ بول رہی ہے جس ویبھاو کمار کے لئے سنجے سنگھ نے کہا تھا کہ ہاں اس نے سواتی مالیوال سے بدسلوکی کری وہی ویبھاو کمار اگلے دن سابو بن کر پارٹی کے چاچا چودری ارون کے جی وال کے ساتھ لکھنوں میں دکھائی دے رہے تھے سچ کہوں تو میرا اس ماملے پر زیادہ کچھ بولنے کا من ہے نہیں کیونکہ اس ایشو پر پہلے رہتے کو پہلے ہی ٹی وی والے سمیٹنے میں لگے ہوئے میں تو اپنی چھوٹی سی بودھی سے بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ آم آدمی پارٹی کو ہو گیا گیا ہے یہ اتنے کم وقت میں آم آدمی پارٹی سے بدنام آدمی پارٹی کیسے بن گئے آج آم آدمی پارٹی ہنسا کا شکار ہوئی اپنی ایک مہیلا سانسط کو جھوٹا بتا رہی ہے کچھ دن پہلے ماننی اروند کے جی وال جی جب سوطنکرتہ اندولین میں جیل گئے تھے تب بھی آم آدمی پارٹی کے دس میں سے سات راجی سبہ سانسطوں نے سامنے آ کر اس پر انہوں نے کچھ نہیں بولا آخر کیا بجائی کہ آم آدمی پارٹی کے پیدا ہونے کے بعد کوئی بھی نیتہ زیادہ دینوں تک اس میں ٹکتا نہیں ہے آخر ایسی کیا بجائی کہ پچھلے کچھ سالوں میں یوگیند ریادو سے لے کر کمار وشراس تک اور کپل وشراس سے لے کر پارٹی کو شروع کرنے والے پرشاند بھوشن تک ایک ایک کر کے سب پارٹی چھوڑ کر چلے گئے اور شاید جلد ہی سواتی مالی وال بھی چلی جائے تو آج کے فنتنتر میں ہم چلا چلی کی اسی بیلا پر بات کریں گے ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا پسند آئے تو اسے اور بھی لوگوں سے ضرور شیئر کریں گا لائک کر کے چینل سبسکرائب کریں گے تو عربینت کیجری وال جی آپ ہی کی اجازت سے شروع کرنا چاہیں گے کر دیں کرو نا بھئی تمسکار دوستو میں ہوں رونک اور آپ دیکھ رہے ہیں فنتنتر اس سے پہلے کہ ہم اس مدے پر بات کریں کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ آج جو ہوا ہے اس کے لئے وہ خود ذمہ دار ہیں یا اس کے پیچھے بی جے پی اسرائیل یا سی آئی اے کی سازشہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو آئیے اب عام آدمی پارٹی میں پھیلے رائتے پر آتے ہیں دوستو سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی آپ کے خلاف غلط بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اگر دو لوگ غلط بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ملے ہوئے ہوں اگر تین آدمی آپ کی برائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سازش ہو رہی ہے لیکن جب پورا محلہ آپ کو گیلی چپل سے پیٹ رہا ہو خود آپ کے گھر کے اندر ہر دن برتن کھڑکنے کی آواز آ رہی ہو تو بہت ممکن ہے کہ آپ ہی کے اندر کیڑے پڑے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے نیتہ جیل گئے ہو تو اس میں ای ڈی کی سازش ہو ہو سکتا ہے کوئی آپ کے خلاف جھوٹی گواہی دے تو بکا ہوا ہو مگر جب آپ ہی کی پارٹی کی ایک محلہ نیتہ آگے آ کر یہ کہے کہ سی ایم ہاؤس کے اندر میرے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہو تو آپ اسے کیسے جھوٹا بتا سکتے ہیں بتائیے وہ بھی وہ محلہ نیتہ جو آپ کی اس قدر بھروسے منتی کی کی کیجری وال نے انہیں پارٹی کی طرف سے راجی سبح سانسط بنایا اس سے پہلے وہ دلی محلہ آئیو کی ادھرکشتی اور اگر یہی محلہ آج یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ کیجری وال کے پی اے نے مارپیٹ کی اور اس مارپیٹ کی پشتی میڈیکل ریپورٹ بھی کر رہی ہے تو کیوں پارٹی اُلٹے مالی وال کو ہی جھوٹا سابیت کر رہی ہے بتائیے سواتی مالی وال جی تیرہ مائی کو اناناؤنسٹ بینا اپوائنٹمنٹ لیے مکھے منتری آواز پہنچی ان کا ارادہ تھا کہ مکھے منتری پر آروپ لگایا چاہے جو لوگ نہیں جانتے انہیں یہ بھی بتاتے ہیں سواتی مالی وال کوئی سال دو سال پہلے عام آدمی پارٹی سے جوڑی نہیں ہے سواتی مالی وال اور ویبھاو کمار دونوں ایک دوسرے کو 20 سالوں سے جانتے ہیں ایک وقت پر ویبھاو منیش سیسودیا جی کی انجیو کبیر میں کام کرتے تھے اور سواتی مالی وال کے جی وال جی کی سنستہ پریورتن کو لیڈ کرتی تھی دونوں کے آس پاس تھے کے جی وال جی نے سواتی مالی وال کے ٹیلنٹ کی ہمیشہ قدر کی تب ہی تو انہیں 2015 میں دلی مہیلہ آئیو کی ادھرش بنایا گیا اور پھر سانست بنا کر راجے سبہ بھیجا گیا سواتی مالی وال نے اپنی پولیس کمپلینڈ میں یہ تک بتایا ہے کہ کیسے ویبھاو کمار نے انہیں چہرے پر مارا چھاتی پر ہٹ کیا انہیں گھسیٹا انہیں گالیاں دی انہوں نے جب یہ کہا کہ میں پیریٹ سے ہوں تب بھی ان کی پٹائی کی گئے اتنا ہی نہیں بعد میں سواتی مالی وال کی میڈیکل ریپورٹ میں بھی پتا لگا کہ ان کے شریر میں چار جگہ چھوٹ کے نشان ہے اور یہ سب پارٹی کے کسی چھڑوئیے نیتہ کے ساتھ نہیں بلکہ پارٹی کی مہیلہ سانست کے ساتھ ہوا ہے اور وہ بھی خود مکھے منتری کے گھر میں اس کے باوجود اگر سی ایم اس پر کچھ بول نہیں رہے ہیں تو حیرانی تو ہوگی نویہ سواتی مالی وال کے معاملے میں ابھی تک آپ کچھ بولے نہیں ہیں آپ کے ساتھ میں سواتی مالی وال کے معاملے میں ابھی تک آپ نے کچھ کہا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے نیتہ ایک طرح سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سواتی مالی وال کے ساتھ کچھ نہیں ہوا وہ بی جے پی کے ہاتھو بک چکی مگر سوال یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جو بی سیوں نیتہ عام آدمی پارٹی چھوڑ کر گئے کیا وہ سب بک چکے ہیں پارٹی کو شروع کرنے والے یویا جی سے لے کر پرشاند بھوشن تک جب انہوں نے پہلے پارٹی چھوڑی تو کیا وہ بھی بی جی پی کے ہاں تو بک چکے تھے یہ دونوں تو آج تک بی جی پی کا ویروت کرتے ہیں تو کیا وجہ تھی کہ وہ آم آدمی پارٹی میں نہیں رہ پائے کمار وشواس جو انہا اندولن کے ٹائم سے کے جی وال سے جڑے تھے وہ بھی پارٹی کے سنستھاپک سدہ سے تھے اگر آج وہ کے جی وال کے ساتھ جڑنے کو اپنی سب سے بڑی غلطی مانتے ہیں تو کیا وہ بھی بی جی پی کے ہاں تو بک چکے تھے اگر آپ بھرشٹاچار مکتی کا پرو لے کر دلی میں سرکار بنائیں گے اور اس کے بعد آپ ہی کے لوگ بھرشٹاچار کے گھیرے میں ہوں گے اور آپ مون ہو جائیں گے اور انہیں بچانے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے شازیہ علمی سے لے کر پروفیسر آنند کمار نے بھی آم آدمی پارٹی چھوڑی ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی میں انٹرنل ڈیموکریسی کیا ہو گئی ہے راہول جی یہی بات کپل مشہ کہتے تھے تو کیا یہ سب جھوٹ بول رہے تھے اس کے علاوہ سوشل ایکٹیویسٹ انجلی دمانیا اور مہینگ گاندی اے ڈکین کے پور مالی کیاپٹن گوپینات آجی جھا سینے جنرلیسٹ آشتوش اور آشیش کھیتان بھی ایک ایک کر کے سب پارٹی سے چلے گئے تو کیا اس میں بھی بی جی پی کی گلتی تھی کیا سر یہ سچ ہے کہ آم آدمی پارٹی چھوڑنے والے زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کاوز کی وجہ سے آپ سے جڑے تھے ان میں سے زیادہ تر نے کوئی اور پارٹی جوئن ہی نہیں کی کیونکہ یہ لوگ کسی پولٹیکل ایمبیشن کی وجہ سے تو آم آدمی پارٹی میں آئے نہیں تھے بلکہ یہ لوگ کچھ چینج لانے آئے تھے مگر سماج میں چینج لانے سے پہلے جب انہیں ہی چینج کر دیا گیا تو ان کے ساتھ گوگلی ہو گئی کسی بھی پارٹی کے لئے یہ کہنا بہت ہی سمپل ہوتا ہے کہ وہ فلانا آدمی تو اپنے لالچ کے لئے ہم سے الگ ہوا ہم تو بہت دودھ کے دھولے ہیں دیزل کے نہائیں ہیں مگر جب آپ کی ایک مہیلہ نیتا کو ہی اس قدر پیٹا جائے اور اس پر پارٹی کا مکھیا ہی کچھ نہ بولے تو پھر کس کی چوکھٹ پر جا کر چوڑیاں توڑی جائے بتائیے دلی کے شراب گھوٹالے میں جب منیش اسودیہ سے لیکر سنجے سنگھ اور کیجویوال جی تک جب کئی نیتا جیل گئے تو ایک بات بار بار دو رہا ہی گئی کہ ہم جھوکنے والے نہیں ہیں بی جے پی ہمیں ڈارا نہیں سکتی مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ شراب گھوٹالے میں کیجویوال جی کی گرفتاری کے بعد 21 مارچ کو جب آم آدمی پارٹیز کے بیروہد میں الگ الگ جگہوں پر پروٹیسٹ اورگنائز جنہوں نے کیا تو آپ کے دس میں سے ساتھ سانسد ان پردرشنوں میں دکھے ہی نہیں انڈین ایکسپریس میں چپی اس ریپورٹ کے حساب سے راگف چڈہ اس وقت لندن میں تھے پہلے وہ مارچ اینڈ میں بھارت آنے والے تھے مگر آئے نہیں وہ اس بارے میں ٹویٹ تو کر رہے تھے مگر بھارت نہیں آئے اور ابھی صرف دو دن پہلے ہی بھارت آئے ہیں سواتھی مالیوال بھی اس وقت امریکہ میں ہی تھی وہ بھی وہاں سے پارٹی کے سپورٹ میں میسیج تو کر رہی تھی مگر وہ بھی اس دوران بھارت نہیں آئے اس کے علاوہ لولی پروفیشنل یونیورسٹی کے فاؤنڈر اور پنجاب سے عام آدمی پارٹی کے راجی سبہ سانسد اشوک کمار مطل نے بھی اس بارے میں ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ان پروٹیس میں پارٹ لینے کے لئے انوائٹ نہیں کیا گیا فارمہ کرکیٹر ہربجن سنگھ بھی پنجاب سے آپ کے سانسد ہیں انہوں نے بھی کیجریوال جی کی گرفتاری کے وقت کوئی بیان یا ٹویٹ نہیں کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے انہوں نے آئی پیل پہ تو خود ٹویٹ کیے مگر عام آدمی پارٹی میں اکھڑ رہے وکٹوں پر کچھ بھی نہیں بولے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کیجریوال جی کے سمرتن میں ہو رہے ویروت پردرشنوں میں بھاگ لیں گے کیا تو ان کا جواب تھا کیا تھا سنجیو بابا نہیں اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے تین اور سانسدوں سنجیواروڑا بلبیر سنگھ سیچے وال اور بکرم جیت سنگھ سانی دھی اس ٹائم کیجریوال جی کے سپورٹ میں ہوئے ویروت پردرشنوں میں کہیں نہیں دیکھے کسی نے کہا کہ میں تو نون پولٹیکل آدمی ہوں کسی نے کہا میں دوسرا کام کر رہا ہوں اور کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں اپنی نانی کے گھر گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت ہم آدمی پارٹی کے ٹاپ لیڈر اردین کے جیوال جیل میں تھے دلی کا مکہ منتری جیل میں تھا اسی وقت پارٹی کے دس میں سے سات سانسد اس کے پکش میں ایک بھی لائن نہیں بول رہے تھے ان کے فیور میں سڑکوں پر نہیں آ رہے تھے خاص طور پر اس وقت راگاو چڑھا کا بھارت نہ آنا بہت لوگوں کو حضم نہیں ہوا حالانکہ یہ کہا گیا کہ ڈاکٹرز نے ابھی راگاو چڑھا کو ٹریول نہ کرنے کے لئے کہا ہے مگر جس وقت پارٹی کا مکھیہ تک جیل میں ہو اور ٹی وی پر ان کی بات رکھنے والا کوئی نہ ہو اس وقت ان کا بھارت نہ آنا کسی کو حضم نہیں ہوا دیکھیں ہم پہلے بھی اپنے کئی ویڈیوز میں ایک آ چکے ہیں کہ انڈیا اگنس کرپشن کے بعد جب آم آدمی پارٹی بنی تو وہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی نہیں بلکہ کروڑوں بھارتیوں کے لئے ایک ایموشن تھی بھارتی راجنیتی میں بدلہ آپ کی ایک بڑی ہوپ تھی وہ ایک ایسا موومنٹ تھا جس کا حصہ بننے کے لئے بھارت اور ویدوشوں سے لوگ اپنی بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کر آپ میں شامل ہوئے مگر جس طرح اتنے کم وقت میں ہی ان میں سے زیادہ تعلق پارٹی چھوڑ گئے پارٹی کے کتنے نیتا جیل گئے یہ بہت تکلیف دینے والا تھا شراب گھوٹالے پر آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف ایک سازش ہے ہم اس ماملے کو چھوڑ بھی دیں تو پچھلے سالوں میں آپ سے جڑے کئی نیتا جیل گئے ستیندر جین آج تک حوالہ اور منی لانڈرنگ میں دو سالوں سے جیل گئے پارٹی کے ایک اور نیتا سندیب کمار مہیلہ سے غلط کام کرنے کے چلتے دوزار سولہ میں جیل گئے پارٹی کے ایک اور نیتا اکلیش جی پر دنگا بھڑکانے کا آروپ لگا تو وہ بھی جیل گئے پرکاش جل بورٹ میں کرپچاری سے مار پیٹ کی بعد میں اسی مہان آتما نے ایک مہیلہ سے چھڑکانی کی اور پھر جیل گئے اس کے لامہ منیش سیسودیا جی شراب گھوٹالے میں ابھی بھی جیل میں سنجے سنگھ جی ابھی چار اپریل کو ہی چھ مہینے جیل میں بطا کر باہر آئے ہیں اور ماننی ارمیند کے جیوال جی ایک جون تک انترین زمانت پر جیل سے باہر ہیں اور شاید جلد ہی انہیں بیکٹو تیہاڑ ہونا پڑے منیش سیسودیا کو جیل میں ڈال دیا ستندر جین کو جیل میں ڈال دیا سنجے سنگھ کو جیل میں ڈال دیا آج میرے پی اے کو جیل میں ڈال دیا اب یہ کہہ رہے ہیں رادف چڑھا بھی ابھی لندن سے لوٹے ہیں کہہ رہے ہیں رادف چڑھا کو بھی جیل میں ڈالیں گے اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے لیے یہ کہہ کر خود کو بری کر لینا کہ بھائی میرے خلاف سازیش ہوئی ہے سامنے والا تو لالچی ہے ہمیں فسایا گیا ہے عدالت بکی ہوئی ہے مگر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں ایک پارٹی کو اتنے نیتا چھوڑ کر چلے گئے تھوڑے ہی سالوں میں پارٹی کے نیتا بھرشتا چار اور کانون توڑنے کے لیے جیل گئے اس کے خود کے ہی سانسد ان سے دور چلے گئے تو شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سبھی کسی کی سازیش ہے یا پھر پارٹی کے ورک کلچر میں ہی کوئی پرابلوم ہے ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آدمی پر آپ کی مہیلہ سانسد کو پیٹنے کا آروم لگے آپ کا ہی نیتا آ کر کہے کہ ہاں آروم صحیح ہے اور اگلے ہی دن وہی آرومی آپ کے مکہ منتری کے ساتھ گھومتا دیکھے اس سے دو ہی باتیں صاف ہوتی یا تو پارٹی پیٹائی کی بات کہنے والی نیتا کو جھوٹا مان دی ہے یا پھر وہ پیٹنے والے سے ڈرتی ہے سواتھی مالی وال کی میڈیکل ریپورٹ اور ان کے چہرے پر موجود چھوٹ کے نشان تو بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی مگر پیٹنے والے کے پکش میں اتنے لوگ کیوں آ گئے یہ ابھی بھی سسپینس ہے باگے عام آدمی پارٹی میں پھیلے ہی سر رائتے پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے کلاف سازی شو رہی ہے یا پھر اس کے ہی کام کرنے کے طریقے میں کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا کچھ تو گڑ بڑ ہے جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ کریے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے اور بھی لوگوں تک پہنچائیے گا کیونکہ آپ کا شیئر کرنا بہت ضرور ہے بڑی محنت سام ویڈیو بناتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ زیادہ سے آدھا لوگوں تک پہنچائے اس لئے پلیز اسے لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا اور چینل سبسکرائب کر کے جائے گا جلدی ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ یہی پر اپنا خیال رکھئے جے ہند جے بھارت جی جی بلکل جی عام پارٹی کی اگر بات کیجے عام آدمی پارٹی کے جتنے بھی وہ حکمتی عملی تھی جن چیزوں کو وہ لے کر آگے آئے ہیں جو مدع عوام کے تھے ان مدعوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آگے آئے تھے اور وہی مدعوں اٹھائے تھے کہ ہم کرپشن کے اوپر بات کریں گے کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں جو عورتوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ نہیں ملتے عورتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہیں ہم اس چیز کے لیے آگے آئے ہیں کہ عورتوں کو سیفٹی دلائیں گے اس کے بعد جتنی بھی دیش میں جتنے بھی آن ایسٹ نیتہ ہیں ان کو سپورٹ کریں گے جتنے بھی کرپٹ نیتہ ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں ہر پرابلم میں لیکن جتنے مدع یہ لے کر آئے تھے ان مدعوں میں خود یہ ملوث ہو گئے ہیں اگر ان کے بات کیجئے تو بہت سارے کیسز ابھی ان کے نیتوں کے اوپر چل رہے ہیں آم آدمی جو پارٹی ہے اس کے اپنے ہی نیتہ جو ہیں وہ سے آئے روز ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ہیپنڈ ہے کیونکہ اس طرح تو نہیں ہوتا کہ جو نیتہ بہت ہی پرانے تعلقات ہوں جن نیتہ نے شروع کیا وہ پارٹی وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اگر کچھ ایسی وجہ ہے کہ انہیں چھوڑنی پڑی ہے کچھ تو اس طرح کی چیزیں پارٹی کے اندر ہیں جو ظاہری طور پر ظاہر نہیں ہو رہی لیکن ایسی ہیں کہ ان کو اپنے دل میں اگر بندہ سوچے اپنے من میں سوچے تو انسان کو لگتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں یہ غلط ہے اور میں غلط کا ساتھ دے رہا ہوں اور احساس ہونے کے بعد وہ صحیح پکش میں چلا جائے ایسی چیزوں کو چھوڑ کے تو اس کے بعد جو ہے الزام تراشی بھی کی جائے کہ یہ تو بکے ہوئے ہیں یار سارے کیسے نیتہ بک سکتے ہیں اور سارے ہی نیتہ جو ہیں وہ یہاں پہ کی گئی ہے انہیں مارا پیٹا گیا ہے تو ایک دن تو یہ بیانات چل رہی ہیں کہ جو بھی ہوا غلط ہوا ان کے ساتھ جو مار پیٹ والا روپ ہے وہ صحیح روپ ہے لیکن دوسرے ہی دن سٹیٹمنٹ چینج ہوئی تو کون ہے جس نے سٹیٹمنٹ چینج کروا کیا وہ پیٹنے والا اتنا طاقتوار ہے کہ اس پیٹنے والے کا ڈر ہے یا جو پارٹی کے مکھی منتری ہیں ان کا ڈر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے بعد اگر جو بھی یہاں پہ پالٹک آ رہا ہے عام آدمی پارٹی کا تو اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو ویسے تو نہیں جیل میں ڈالا جا رہا ان کے اوپر الزمات ہیں وہ ثابت کریں ان کے پاس عدالت ہے عدالت میں جا کے ثابت کریں کہ وہ انہوں نے اس کرائم جو بھی ان کے اوپر الزم ہے وہ اس کرائم میں ملوث نہیں ہے آپ نے آپ کو پروف کریں کہ وہ صحیح ہیں جب وہ صحیح ہوں گے تو ہندوستان کی عدالتیں اس طرح کی تو ہیں نہیں ہیں کہ وہاں پہ بی جے پی کی چلے گی یا کسی پارٹی کی چلے گی وہاں پہ تو عدل و انصاف کا میار ہے وہاں پہ تو جو صحیح ہے اس کو انصاف ملے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو اگر الزام تراشی ہیں تو وہ بری ہو جائیں گے اگر وہ اس کرائم میں ملوث ہیں اور وہ اپنی آپ کو ٹھیک ثابت کر رہے ہیں تو پھر تو غلط بات ہے پھر تو وہ سزا کے حق دار ہیں اور انہیں سزا ملنی چاہیے بلکول جی یہ عدالت کو جو ہے وہ چاہیے کہ پوری تفتیش کرے اور اگر کوئی سنجے جو ہے وہ اگر اپنا قصور ہوا رہا ہے تو اس پہ جو ہے سخت سے سخت کاروائی کی جائے جی اس میں کوئی یہ دورائے نہیں ہیں ہاں اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہی بات کہ وہ اگر جوٹ بھی باندھا گیا ہے تو اس کی بھی تفتیش ہو اگر جوٹ ہے تو پھر ان کو جو جوٹ باندھنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی آگے سے جوٹ نہ باندھے لیکن جیسے کہ وہ انہوں نے بتایا یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جوٹ ہے تو اس پہ تفتیش ہونی چاہیے لیکن جہاں پہ بتا رہے ہیں کہ چوٹوں کے نشان بھی ہیں میڈیکل رپورٹ میں چوٹوں کے نشان بھی آئے ہیں اور جو مارا پیٹا گیا ہے اس کا ثبوت بھی ملے تو پھر تو ظاہر ہے جرم ثابت ہوتا ہے سنجے پہ اور یہ جو کیجری وال صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ ایک اپنی مجلہ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دلوائیں لیکن یہ جو ہیں وہ اپنے اس ایم این اے یا ایم پی اے کو جو ہے وہ بچا رہے ہیں تو یہ جو اس نے کانڈ کیا ہے اگر ثابت ہو چکا ہے اگر اس نے کانڈ کیا ہے واقعی تو اس کو مت بچائیں یہ بہت نقصان ہوگا آپ کی پارٹی کو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور واقعی جی یہ شروع سے جب ہم سنتے آ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوئی تھی اور لوگ جو ہیں اس کے ساتھ بڑے جڑے تھے اور لیکن یہ ہے کہ فیل ہو چکی ہے وہ اللہ تو واقعات بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں جس میں میرے حال میں وہ ان پر خوش ہوا ہوگا کیونکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ بار بار دکھائی جا رہی ہیں جس میں سٹارٹنگ میں جو ان کو لے کے جا رہے ہیں سیپ کر کے کور کر کے کو بلر کر دیا وہ باقی جو سیکیورٹی وہاں پہ تھی وہ جو ان کو ہیڈل کر رہے تھے اور وہ اس وقت وہ ہیڈن کیمرہ کی ویڈیو ہے وہ کیمرہ کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی اوپر آ رہا ہے وہ کلک بیچ میں چلا ہے تو اس میرے کے وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور سیکنڈ تنگ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے انہوں نے ہوفیہ کیمرے سے کریئٹ کی گئی ہے تو مطلب یہ کوئی اور پارٹی کی ڈیپ چیزیں جو ہیں انہیں پتا ہوگی ظاہری بہت اگلیٹڈ ہے تو وہ معاملات سارے ان کے ہاتھ میں ہوں گی ان کے پتا ہوگا کہ کیا چال رہا ہے کیا ہوا ہے اور کیا سیچویشن انہیں کئی نہ کئی لگا کہ مطلب کہ یہ لیک آؤٹ ہونے والی ہیں چیزیں اور یہ کریں گی وہ بات کرنے والی تھی جو جس کا ذکر آرچی رونک نے بیچ میں کیا بھی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بات لاب کرنے والی تھی تو مینز کے انہیں لگا کہ اس کو کور اپ کرنا پڑے گا درانے دم کانے کی کوشش کی گئی ہوگی اور میرے حال میں وہ رکھی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر پھر انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور تشدد کرنے میں تو مینز کے اثر اور صوبت تو وہ نو ڈاؤٹ رکھتی ہیں اور ان کا ہولڈ بھی ہے اور ان کو ظاہری بات ہے کوئی ڈاؤٹ تھا تو تب ہی ان پہ ہاتھ اٹھایا اور ایسے تیسری چوتھی جگہ پہ ان کے ساتھ بیس سال سے وہ ہیں اور مطلب کیسے ہو سکتا ہے یہ شاک و شباد میں تو چیزیں آتی ہیں نو ڈاؤٹ اور وہ جب ساری چیزیں سارا سنیریو دیکھا جائے تو کئی نہ کئی پھر لگتا ہے کہ سنجے سنگھ جو ہے وہ کئی نہ کئی اس نے کانٹ کیا ہے اور انہوں جو کروایا گیا وہ پیچھے پارٹی کے ہیڈ تھے اور جنہوں نے اس کو حکم دیا ہوگا جنہوں نے آرڈر دیا ہوگا کہ کرو کسی طرح روکو اس چیز کو اگر یہ بھی بانڈا پھوٹ گیا تو ہو سکتا ہے پارٹی پر بات ہو دیجئے پہلے تھوڑے ہر چیز کے مطلب ایل لگے ہوئے ہیں اور ہر دوسرا تیسرا بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے ہر مطلب کرپٹ قسم کا عظام جو ہے دو نمری والا عظام جو ہے ہماری پارٹی پر لگ رہا ہے تو پیچھے رہے کچھ نہیں گیا میں جو ہیٹ تھے کیا نام ہے کیجری جی جو ہے ان کے اوپر بھی شرحہ کٹا لے کا جلا کیا جناب عظام وہ بھی اندر جا چکے ہیں ان کے ایک اور جناب ہیں وہ انگلینڈ سے آ رہے تھے میرے حال میں چیڑا صاحب ان کو بھی سنایا کر رہا کریں گے تو میس کے انویسٹکیشن سب پر چل رہی ہے یہ نہیں ہے یا آپوزیٹ پارٹی کے ہیں یا جو بھی حالیہ پارٹی چل رہی ہے موڈی پومہ چل رہی ہے ان کے ہیں اب کسی بھی پکش کے ہیں آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ کون صاف کر رہا ہے کون صحیح طریقے سے چل رہا ہے اور یہ جو چیزیں نکل رہی ہیں یہ دیزن مین کے اوپوزیشن پارٹی ہے تو جانبوج کے ارضامات لگا رہی ہے کسی بیس بنیاد پر ہو رہا ہے نا کس طریقہ کار سے ہو رہا ہے اور لا تو ظاہری بات ہے سب کے لیے ایک جیسا ہے بلے وہ پولٹیشنز ہیں بلے وہ اوبام ہیں تو میرے حال میں جو انہوں نے کیا ہے یہ سیاست میں ہوتا آتا ہے مطلب ہوتا رہا ہے ایک ہسٹری ہے پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو اس سے بھی پتر چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ دبا جاتی ہیں چیزوں کو لوگوں کے ریلیشنز ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی وہ وہ جو کہے کہ ہم عوامی پارٹی ہیں ہم بڑا اچھا کرنے کے لیے آئے ہیں مطلب سماج کو سوارنے کے لیے آئے ہیں کچھ ایسا امپیکٹ آئے ہیں اور وہ بودی ان سارے قرائم میں ملوث ہو گئے مطلب سارے وہ ہی تو آپ لوگ کر رہے ہیں تو میرز کے آپ کرپٹ ہیں سب سے بڑے کرپٹ لوگ آپ ہیں پھر میرز کے عوام کو صرف اپنے مفاد عوام کے جذبات کے ساتھ کہلا گیا ہے نا مطلب کہ آپ کا مفاد کچھ اور تھا اور آپ نے سامنے شو آپ کچھ اور کی ہے تو دوری شخصیت دکھا کر لوگوں کو بے پور پنایا آپ نے اور اس کے بعد جب آپ کا کام نکلنے پہ آ گیا تو آپ اپنی اصلیت پہ آ گیا وہ بھی ایک پارٹی جو انصاف پسند تھی جس نے ملوک کو اوپر لے کے آئی ہے اور اس جگہ پہ اسٹیبل کیا ہے تو ابھی قانون بھی لوگ جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور قانون بھی انکلیمنٹ ہوتا ہے پراپر میں اب جا کے آپ کی اصلیت پھلی ہے لوگوں کو پتا چلا ہے اور لوگ جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو گئے ہیں بلکل گناہ کار کو سزا ملنی چاہیے بلکل جی اور جو انہوں نے کیا وہ والٹ ایکٹ ہے بلکل اس کی سزا تو بلکل انہیں ملنی چاہیے اور تاکہ آئیدہ سے کوئی ایسی حرکت جو ہے کسی بھی پارٹی میں نہ ہو کیونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آئیڈلائز کرتے ہیں یہ غلط چیز ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کورک کے ساتھ تو ویڈیو ان کی اچھی تھی ڈیٹیل ویڈیو تھی اور یہ انفرمیشن بھی ہمیں ملی اور آپ کے دروں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا مدہ ہے کیا سچوئیشن کیا ہم نے اس کے اوپر صحیح وارت اللہ بلکل وہ بھی بتائیے گا ان کی رجوع ویڈیو کی لنک اور معبار کی لنک دسکرشن میں موجود ہوگی پریز بیزر کیجئے سپورٹ کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پناہ کیا رکھے گا تو ہم یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ